پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر حاضری لگے اور پیارے آقا غدامن ہمیشہ زندگی کو آگے بڑھاتا رہے اسی امید کے سہارے کلمہ توحید کے ماننے والے حج اور عمرہ کے لیے سعودی عرب کو جاتے ہیں اور اپنے عزیزوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں ان دنوں جنپد مرادباد اور مرادباد کے آس پاس کے علاقوں سے لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اور ان کے چاہنے والے دوارہ عمرہ کے لیے جانے والوں کو پوری شدد کے ساتھ گلے مل کر ودا کیا جا رہا ہے پاک بڑا کے گاؤں رتنپور میں بھی عمرہ پر جانے والوں کے لیے چھترواسیوں کا پیار دیکھتے ہی بن رہا تھا آپ کو بتاتے چلیں جامعہ مسجد رتنپور کلا کے پیشے ماں حضرت سید افروز میاں ازر ہی بھی عمرہ کے لیے اپنے عزیزوں اقارب کے ساتھ سعودی عرب کے مکہ مدینہ جا رہے ہیں جیسے ہی ان کے چاہنے والوں کو پتا چلا تو رتنپور کی جنتہ دوارہ ان کا گرمجوشی کے ساتھ سواگت کیا گیا اور انہیں ودا کیا گیا آپ کو بتاتے چلیں کلمہ توحید پڑھنے والے ہر اللہ کے بندے کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ وہ مدینہ جا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی جالی کو چومیں اور اپنے لیے دعا کریں اسی امید کو لے کر دنیا بھر کے مسلمان حج اور عمرہ کے دوران سعودی عرب کے مکہ اور مدینہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک کی زیارت کرتے ہیں اور اسلام کے فرائز کو انجام دیتے ہیں جامہ مسجد رتنپور کلا کے پیش امام حضرت سید افروز میاں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ عمرہ کے لیے روانہ ہوئی تو رتنپور کی جنتہ دوارہ ان کا گرمجوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا گلے مل کر ان کو ودائی دی گئی اور دعا کی درخواست بھی کی گئی جس پر جامہ مسجد کے پیش امام سید افروز میاں اظہری دوارہ کہا گیا کہ اللہ کی رہا میں جو اچھا کام کیا جاتا ہے اللہ ان کو بے شمار ثواب عطا فرماتا ہے اور جو مال اللہ کی رہا میں خرج کیا جاتا ہے اللہ اس میں کئی گناہ اضافہ بھی کرتا ہے اس لئے حج عمرہ کے لیے ہر اس بندے کو جانا چاہیے جسے اللہ نے اپنی رحمت سے نوازہ ہو عمرہ کے لیے جب جامہ مسجد رتنپور کلا کے پیش امام سید افروز میاں اظہری روانہ ہوئے تو ان کے چاہنے والوں کا حجوم انہیں دور تک روانہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ آگے بڑھتا دکھائی دیا ہمارے سموداتا نے جب سید افروز میاں اظہری سے بات کی تو ان کے دوارہ کہا گیا کہ وہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہمارے ملک میں امن و امان بنا رہے ہماری گنگا جمنی تہذیب قائم رہے اور ہم سب اپنے دیش کے لیے اچھے سے اچھا کام کریں تاکہ ہمارا ملک کامیابی کی اچائیوں تک پہنچیں آپس میں اتفاق بنا رہے اور ہم پوری کامیابی کے ساتھ اپنے پریوار اور اپنے دیش کے لیے کام کرتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحيم موسیقی موسیقی موسیقی